ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین جو معاشرہ جہاں پہ گھنٹن پائی جاتی ہو جہاں پہ آواز کو تباہ دیا جاتا ہو اور جہاں پہ سانس لینے کی آزادی نہ ہو اور جہاں پہ اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کی آزادی نہ ہو تو وہ پھر میں تو اسے بنانا ریپبلک ہی کہتا ہوں کیونکہ وہاں نہ پھر اس کا قانون ہے نہ آئین ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی عملداری ہے تو یہی حال اس وقت جو ہے ایک ایسے تعلیمی ادارہ ادارے جو ہیں یعنی جو جس کو پنجاب ایڈیوکیشن فونڈیشن کی بنیاد رکھی گئی اور جو پانی ارکان تھے وہ تو پانی اچھائے بھی نہیں پیتے تھے اور انہوں نے اس کو اتنا یعنی کہ آگے پڑھایا اور کم خرچے پہ یعنی ان کے آفیس کا جو خرچہ تھا وہ بھی نہ ہونے کے یعنی عام طور پر دیکھا جاتا ہے بیروکریسی جو ہے وہ کھربوں جو ہیں ان کے اپنے آفیسز کی تزین اور آرائش پہ لگ جاتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ اخراجات ہو لیکن یہ جو پنجاب ایڈیوکیشن فونڈیشن کی جب شروعات ہوئی ہیں اور اس کے بعد تک اب تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے پہلے تین سالوں تک کہ اس میں عملہ بھی کام انہوں نے رکھ کے اور دنیا کو دکھا دیا کہ یہ کوالیٹی شورس ٹیسٹ اور بچوں کی جو تعلیم ہے وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے اور دنیا اس کی تاریخیں کر رہی ہے کام میں یعنی کہ عملے پہ چھوٹا سا آفیس اور پھر اس کے نیچے آٹھ آزار سکور اور اور پھر یہ ہوتا تھا کہ شروع میں کہ تیس تاریخ نہیں ہوتی تھی کہ بیمر جو ہے وہ اکاؤنٹس میں آ جاتی ہوتی تھی کیونکہ ان کو احساس تھا کہ جب یہ ایک ان کی ایفیلیشن بنجاب ایچوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہو چکی ہے جو پرائیویٹ ادارے ہیں اب ظہر ہے کہ ان کو ایک قدگن تو لگا دی گی کنڈیشن کہ آپ نے ایک ٹیڈی پیسہ بھی جو ہے وہ بچوں یا بچوں کے والدین سے نہیں لینا اگر اس کی کوئی کمپلین آئے گی تو سکول کی ایفیلیشن ختم ہو جائے گی تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کانٹی نیویسلی دو ہزار چھے سے دو ہزار اٹھانہ تک چلتا رہا اور جو بچوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا کہ دنیا تک حیران رہ گئی اور ہمارا جو ہے صوبہ پنجاب اس میں اکتیس لاکھ یعنی لاکھوں بچے جو ہیں سکولوں میں داخل ہوئے اس کی مثالیں یہ بھی ہیں کہ چاہے کوئی بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو ان تعلیم اداروں میں جہاں ایک تو فیسوں کی بہت زیادہ وصولی ہوتی تھی اور دوسرا وہاں پڑھائی کا وہ میارنا تھا جو اس پنجاب ایچوگیشن فونڈیشن جیسے ایک عام سا ادارہ جس نے یہ انقلاب پرپپ کر دیا اس میں تھا اس میں انہوں نے یعنی سیونٹی فائی پرسینٹ پہ سیونٹ کی یہ ہر سکول کے لیے لازم ہے کہ وہ لازم تھا کیو ایٹی ٹیسٹ اور وہ اب بھی ہے اور کوالیٹی ایشورنس ٹیسٹی سے کہا جاتا ہے اور اس کا یعنی کہ انہوں نے کرائیٹیریہ سیونٹی فائی پرسینٹ رکھا اگر سیونٹی فائی پرسینٹ سے پوائنٹ نیچے بھی بلو نیچے بھی کوئی ریزلٹ آتا تھا تو اس کو سکول کو فیز تصور تو یہ اس طرح پھر سکول کے جتنے بھی بالکان تھے انہوں نے تعلیم پہ تعلیم پہ اتنا فوکس کیا کہ وہ ریزلٹ جو ہے نائٹی نائن پرسینٹ جو ہے کچھ سکول جو ہے وہ زہر ہے بھی کسی کی نیگلیجنسی کی وجہ سے رہ جائے لیکن نائٹی نائن پرسینٹ سکولوں نے سیونٹی فائی پرسینٹ سے اوپر ریزلٹ دیئے اور پیمٹس بھی بڑے بار وقت مل جاتی رہی ہیں حالانکہ پیمر جو ہے وہ اس وقت تین سور پار ہیڈ یعنی پار سروڈنٹ سے سٹارٹ ہوئی اور یہ آپ سے چھ سال پہلے تک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پندرہ تک دوہزار پندرہ تک ساڑھے پانچ سو ہو گئی جو پریمری حسو ہے آپ جو میڈل حسو ہے اس کی چھ سو کر دی گئی یعنی پچاس سور پس پر بھی ساڑھے پانچ سو کی بجائے چھ سو تو اسی طرح نائتھ اور ٹینتھ کے سکولز بھی انہیں بھی اپنے رولمنٹ شروع کر دی اور وہاں بھی فیصے جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی اب جب دیکھا کہ تیخت اتنا یعنی کہ تعداد اب اس ظہرہ بھی کوئی نظر لگنی تھی یا کوئی ایسے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو پاکستان میں تعلیم کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان میں اور صبح پنجاب میں خاص طور پر جس کا ریزرٹ یہ ہوا کہ جو ہی حکومت آئی ان کے کانوں میں ایسی باتیں ڈال دی جائیں حالانکہ یہ لوگ جو ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کانوں کے کچھے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے یعنی کہ الزام تراشی کرتے ہیں جو جب اس کا ریزرٹ سامنے آتا ہے پھر ان کو پھر سار بلکہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب جہاں پہ آپ نے ازام لگایا وہ جھوٹ پہ ممنی تھا تو آپ معذرت کر لیں تو پھر وہ معذرت بھی نہیں وہ ڈھیٹ پن ہے تو بات میں یہ ارصال میں کرنی چاہ رہا تھا کہ پنجاب فانڈیشن پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن جیسے اتارے میں جتنے بھی سکول ہیں آٹھ ہزار کے قریب سکول ہیں جب وہ ان کو بولنے کا جو ہے وہ ان کا حق وہ نہیں دیا جا رہا میں اتدائی بات پہ آ رہا ہوں جو میں نے شروع آج میں کہی تھی تو اور ان کو شار پسند کا نام دیا جائے تو کیا اور ان کے جو جائز یعنی کہ جو ان کے رائٹ بنتا ہے بات کرنے کا اس پر بھی اس کو بات نہ کرنے دی جائے تو یہ تو کسی ٹیٹیٹر شیپ کے دور پہ بھی نہیں ہوا آر بیٹریشن کا سلسلہ ہوتا ہے آپ ان سے برائٹ لی کیونکہ یہ آپ کے نیچے سکول جتنے بھی کام کرنے ہیں انہوں نے بہت زیادہ مذہب میند کی ہے اپنا خون پسینہ لگایا ہے جب ان کو اس کا ریوارڈ اگر نہیں بھی دینا آپ نے تو ان کے جو جتنے بھی ان کا کرائٹیریہ ہے جو پیمرز ہوگیرا ہے ان کو بروقت دیتے رہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سخت لہجہ استعمال کرنا حالانکہ سخت لہجہ جمہوریت کے دور میں نہیں ہوتا یہ تو پھر ڈکٹیٹر شیپ کے دور میں بھی میں نے نہیں دیکھا پرویز مشارف کے دور میں بھی حالانکہ یہ پلان جو ہے پجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کا پرویز مشارف کے دور سے اور اس کو جاری کروایا پرویز الہی صاحب نے تو اب جتنے بھی پجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے سکولز مالکان ہیں میں تو اب مالکان ہی کہوں گا پیک پارٹنرز کی وجہ انہوں نے پھر دوبارہ سے یہی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی یہ بھی اللہ کرے اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی دوبارہ گورنمنٹ آ جائے تاکہ یہ جو خلطہ پھولتا ادارہ تھا جس کو ابھی پونی دیا جا رہا تھا جو پودا جو ہے ابھی تناور درخت نہیں بنا تھا اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیا گیا ہے اور اس گورنمنٹ نے اور اس کو بجائے کوئی بات سننے کے بات سنی بھی نہیں جا رہی اور لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ورساب گروپوں میں اور فیس بک پہ جہاں جگہ ملتی ہے اپنا جو ہے غصہ نکال لے کی کوشش کرتے ہیں اور غصہ بھی ان کا جائز ہے تو اگر ان کو دوسر ادارے کو پتا چل جاتا ہے پھر ان کو وارننگ دی جاتی ہے آپ کا سکول کینسل کر دیں گے یا آپ آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ پھر اتہر ہے ابھی اکسری ہے جو ہے وہ پھر اس میں آ جاتی ہے بھی ٹھیک ہے ان سے آرپیٹریشن کر لیں اور پھر کھانا وغیرہ جو ہے وہ اس کا اپنا سلسلہ چال نکلتا ہے تو بننا بنانا کچھ نہیں ہے جب تک یہ ادارے کی ادارے کی ذمہ داری ہے رسپونسیبیلیٹی ادارے کی ہے ان میں جو طلبہ ہیں لاکھوں طلبہ ہیں ان کا جو فیوچر تباہ ہونے جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے مینج کریں اور ان سکولوں میں دوبارہ سے وہیرون کے بحال کرنے کی کوشش کریں یہ حکومت وقت کا کام بھی ہے اور پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن کے جتنے بھی افیس ران ہے سربراہان ہے ان کا بھی یہی کام ہے تو میں آج دکھی دل کے ساتھ یہ ویلاغ اس لئے کر رہا ہوں کہ ان سکول مالکان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے ایک تو ایفیلیشن پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن کے ساتھ کی اب وہ پچھتا بھی رہے ہیں لیکن اب پچھتا ہے اب پچھتانے سے کوئی فیضہ نہیں ہے اب ادارے کو چاہیے کہ جزیادہ سے زیادہ اپنے جتنے بھی پیس سکول مالکان ہیں ان کو ریلیف دیں ریلیف یہ نہیں ہے بھی وہ ریلیف کوئی خیرات کی شکل مانگ رہے ہیں پیمٹ ہے داخلے ہیں جو جو ان کا رائٹس بنتے ہیں وہ ان کو دیے جائے شکریہ